ہے اور اسی پہ کافی نہیں ہے میں نے ٹارنی جنرل کو کہا ٹارنی جنرل تم اپنے موں پہ تماشا مارو تم نے پاکستان کا کیس خراب کیا ہے کہتا اگلی دفعہ یہ کیس ٹھیک ہوگا لوگو میرا بھائی عزر ستی ہم میں نے آج چھ جلسے ناؤس کی ہیں چھپن میں انشاءاللہ تعالی بس اور اس میں دو پچپن میں ناؤس کی ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں جلدی کر رہا ہوں میں مہینے سوہ مہینے میں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ قانون اور نون میں سے ایک کا جنازہ نکلے گا میں آج ستائیس وارڈ میں عزر ستی کی اور نیس کی مجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ نون کا جنازہ نکلے گا سیاسی دور پر انشاءاللہ تعالی میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں عوامی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی چیز ہے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور میں عمران خان کی دوستی پہ سیٹیں تو معمولی چیز ہیں یار کیا بات کرتے ہیں آپ مجھے سیٹوں کی کمی نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے میرے پاس بڑے آپشن بھی ہوں میں اپنی دوستی پر پیرا دوں گا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں وارڈ ستائیس کے لوگو شاید آپ میں سے بہت نوجوان ہیں جب میں اس وارڈ کو اس حلقے کو ایک نیا راستہ دے رہا تھا جب میں بنکھنہ روڈ بنا رہا تھا یہ سارے لوگ میرا مزاق اڑا رہے تھے میں نے فائل اس بغل میں رکھی ہوئی تھی دہشتگردی کا وقت تھا دہشتگردی کے حملے تھے میں نے ائرپورٹ کے ساتھ زمین کات کر اور دہشتگردی کے باوجود آپ کو رستہ دے کر آپ کی جدادوں کو میں نے کروڑوں روپے کی جدادیں بنا دیا دیکھو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے سیاست نہیں آتی میں جان ہتیلی پہ رکھ کر سیاست کرتا ہوں موت کے موں میں چار خودکش حملوں میں میں نے اللہ کے فضل سے میں آخر دفعہ وزیر رہا ہوں آپ کی میں نے کمر یا گردنی لگنے دی کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ کرپت آدمی تھا وہ کرپشن میں پکڑا گیا آج اگر میں کرپشن میں ہوتا تو میں نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات نہ کرتا وارڈ نمبر ستائیس کے لوگو یہ میرا پہلا انتخابی جلسہ ہے اور میں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اعلان کرنے جا رہا ہوں زندہ رات تو پچپن اور چھپن میں انشاءاللہ تعالیٰ ایفی ڈریم کے اور ان شوروں کے کینڈیڈیٹوں کی زمان تزبت کرتے ہیں ب میں ڈریمnote suggest労 اس�یڈیو ڈریمم ڈریمwide لانگ اسو ڈریمی تکو پاک ڈریم بنا